موسیقی 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 کیا جا رہا ہے اور اس میں خواتین بھی ہیں اور آس پاس کے علاقے میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نکالیں چاہتے ہیں اور سلام علیکم السلام کیسے پسے یہاں پہ اچانک سے سلاب آ گیا اور ہم یہاں پہ گھر میں رہ گئے تو اس کی وجہ سے نہیں نکل کے روڈ راستے جو تھے وہ بھی سارے بند ہو گئے اس وجہ سے ہم یہاں پہ پس کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہاں سے لوگوں کا انخلاہ ہوا تو وہ صرف اپنے کپڑے یا کچھ قیمتی اشیاء لے سکے ان کا تمام مال و اسباب یہی دے گیا یہاں پر جو گھر ہوں دکانے ہوں مارکیٹیں ہوں اسی طرح زہرے آب ہیں کچھ مکمل طور پر ڈوب چکی ہیں تو کچھ میں نصف ستہ تک پانی ہے مگر ہر جگہ آپ کو یہاں پر پانی کا پانی نظر آتا ہے اگر شہر کے اطراف میں دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی سمندر ہو یہاں پر ایک اور فیملی کے لیے ریسکیو کرنے کے لیے یہاں پر رضاکار پہنچے ہیں اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کوئی تین سے چار خواتین ہیں جو چلنا چاہ رہیے خوشکی پر اور یہ اس گھر میں بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہاں کے لوگ ہیں بلکہ آس پاس کے لوگ بھی موجود ہیں ہم اس لیے نہیں لکھلے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ہم ابھی سے گریب نہیں ہیں کبھی عمر ہو گئی ہے ہم اکلی بہت سے گریب ہیں ہمیں پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کہاں جا سکے تو اس لیے ہم بیٹ گئے ہم نے بولا ہماری جگہ جگہ نا وہ بچ جائے گی پر ہمیں کیا پتا کہ پہلے دن سے ہماری جگہ ٹوٹ گئی اس لیے ہم نے ادھر فون کرائی ہے جس کے ہم گھر بیٹھے نا وہ انگریزی ماستر ہے تو بولا اس کو ہم تمہارے گھر بیٹھے ہمارے پاس چولا بھی نہیں ہے تو اس نے بولا ٹھیک ہے بیٹ جاؤ لیکن کھال سے بیٹنا ہماری جو بھی چیز ہے اس کی حفاظت کرنا اس رسکیو مشن کے دوران کوئی آٹھ کے قریب لوگوں کو رسکیو کیا گیا ہے جس میں دو خواتین ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے ساتھ مہا کی حاملہ بھی ہیں جو ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو اس مشن کو دیکھ رہے ہیں پورے رسکیو آپریشن کو دیکھ رہے ہیں ساتھ کیا وجہ ہے کہ آج تیسرا چوتھا دن ہے پھر بھی اتنی تعداد میں لوگ نظر آ رہے ہیں کیا لوگ نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں یا دیر ہوئی ہے دیکھیں دیر بھی بھی ہے کشتیاں بھی کمتی اور شروع میں جو ہے وہ لوگ نکلنے کے لیے بھی نہیں تیارتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رات کو پانی آیا ہے وہ نکل جائے گا لیکن آج تیسرا چوتھا دن ہے پانی بھرتا جا رہا ہے کلرات سے مزید ایک فٹ پانی بڑا ہے تو اب لوگوں کو جو ہے وہ ڈر اور خوف پیدا ہوئا ہے تو اب لوگ زیادہ تر نکل رہے ہیں یہاں سے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہیں یہاں پر پرائیویٹ ہو رہے بھی چل رہے ہیں یہاں پر نیوی کی کشتیاں بھی چل رہی ہیں یہاں پر ہماری کشتیاں بھی چل رہی ہیں اس کے بہوجود ہمیں تقریباً کم سے کم بھی تین دن لگیں گے تمام آبادی کو نکالنے میں یہاں پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوئی پانی کی سطح ایک فٹ تک بلند ہو چکی ہے اور مسلسل اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے دوزار دس کے سلاب میں بھی پرناتن شاہ میں جو دکانے اور گھر زیرے آپ آئے تھے لیکن اس سال جو پانی آیا ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے اور اس کی وسط بھی زیادہ ہے اور اس کی جو ایریا جس نے متاثر کیا ہے وہ بھی زیادہ ہے